دنیا بھر کے جتنے مسلمانیں ڈیل رہو ان کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی چودہ سو سال ہو گئے ہم کو نماز پڑھتے بڑھتے مسلمان ہوئے لیکن ابھی تک نماز مکمل نہیں ہوئی وجہ کہہ کہ ابھی بھی اس نمازی کے اوپر جھگڑ رہے ہیں کہ نماز کس کی صحیح ہے یہ غلط ہے اس کی صحیح ہے ہماری صحیح یعنی چودہ سو سالوں سے ہم اس پہ نہیں آ پائے کہ اب یہ نماز ہوگی اس کے ادھر اب تک اتفاق نہیں ہو ہمارا تو اس پر مناجرے ہیں اس پر جھگڑے ہیں اس پر بھیسے ہیں اگر مسلمانوں کو ایک بڑا مسئلہ دے دیا جائے کہ دیکھو یہ ورلڈ لیول کا آپ کو فیصلہ لینا ہے تو نہیں لے سکتے کیونکہ اپنی جو روز ہے نا پانچ وقت کی نماز ہے اس کا فیصلہ نہیں لے سکے آس اس پر آس تک جھگڑے اور اسے نہیں چھوٹے موٹے لوگ لڑ رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے اب محلے میں کوئی لڑائی ہوئے بڑے بڑے لوگ اس پر لڑ رہے ہیں اور ان سے اگر اصل موجو پر بولنے کی بات کی جائے کہ مسلمانوں کے حالات پر دیکھیں آپ گربت پر دیکھیں ان کے علموں پر دیکھیں شکشہ پر دیکھیں تو ان کو اس سے کوئی لینے دینا نہیں ان کو یہ نماز پر لینا دینا ہے اور اس کے ارکانوں پر اس کے ایکشن پر لڑی جگڑے تو چودہ سو سال ہو گئے ہماری نماز ابھی تک مکمل نہیں ہوئے یہ ہی کہنا پڑے گا اور اس بنیاد پر مسجدیں بن گئی الگ الگ پھرکے بن گئے الگ الگ مسلک بن گئے اس سے اور اس پر پھر بول لگا دیئے گئے کہ یہ فلاں ہماری مسجد میں نہیں آئے گا یہ ہماری مسجد میں نہیں آئے گا اس طرح رمضان چل رہا ہے تو ترابی کا مسلہ یہ بھی پچھلے تیرہ سو سالوں سے چل رہا ہے آٹھ پڑنا ہے بیس پڑنا ہے دس پڑنا ہے کتنی پڑنا ہے اس پر بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کی کیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے صرف ایک ایکامات پر لڑائی یا پھر ایکشن پر لڑائی ایکشن یعنی کہ نماز رفے دین کرنا نہیں کرنا ہاتھ کھاں باننا کھاں نہیں باننا ناپ پہ باندے پیٹ پہ باندے سینے پہ باندے اس کے جھگڑے ہمارے پاس ہو رہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو حالانکہ مالی کی فکہ اسی طرح جو فکہ رزویہ ہے سیاون جو ہے یہ دونوں تو کہتا ہے ہاتھ باندے کی جورتی نہیں اما مالک کو جو ماننے والے فالور وہ بغیر ہاتھ باندے نماز پڑھتے ہیں یہ شیعہ بھی ہیں اس کے اندر سے ایک پھر کہ وہ بغیر ہاتھ باندے نماز پڑھتا ہے حالانکہ یہ جو نماز کا مسئلہ ہے تو یہ چاروں اماموں کے پاس میں اپنی اپنی دلیلیں سب کے پاس اپنی دلیل اسے نہیں کہ بینہ دلیل کے وہ ناک پہ باندنے کی دلیل ہے سینے کے باندنے کی دلیل ہے اب چونکہ سینے کے باندنے کی دلیل بخاری اور مسلم کے اندر ہے تو اس کو اجماع ہے اس کے اوپر اس کو مجبود مانا جاتا ہے باقی جو ناک پہ باندنے کی اس کو باندنے کمجور مانا جاتا ہے کہ نہیں حالانکہ وہ جو بحث کرنے ان کو معلوم ہے وہ نکالتے ہیں اس کے اندر سے جو اس فکر پر ہے جو انفی ہیں تو وہ اس کو نکالتے ہیں کہتے ہیں صحیح ہے کہ یہ یہاں پر باندھا جا سکتا ہے تو وہ سب کی اپنی تیگیق ہے لیکن ایک دوسرے کو لوگ اقتلاف کرتے ہیں اس معاملے کے اندر اور اس کو اقتلاف موضوع بناتے ہیں حالانکہ موضوع بننا نہیں چاہیے لیکن اس کو موضوع بناتے ہیں ہو سکتا ہے یہ سمجھنے کا اقتلاف رہا کوئی اس میں ناپکے تو نہیں گیا کہ یہ دیکھو اب سینہ کہاں سے کہاں ہوگا یہ بھی ناپ کے انچ بھائی انچ ناپ کے تو نہیں بتائے سمجھنے کا اقتلاف ہو سکتا ہے کہ سمجھنے کا اقتلاف ہو اس میں صدت نہیں تھی اس میں صدت ڈالی گئی اس میں صدت نہیں تھی لیکن ڈالی گئی اب جس نے بھی کیا ہو سکتا ہے کسی ساجیس کے تیت کیا کہ اسی میں اُلجا کے رکھیں اور اسی اُلجن کی وجہ سے ایک بار تو ہم پوری دنیا پر گالیت تھے اور اس اُلجن کی وجہ سے ہمارے پاس سب کچھ میڑ گیا بگداد ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اس فق جھگڑے کی وجہ سے اور وہی آج بھی ہو رہا ہے آج ہمارے پاس سب کچھ میڑ گیا اسی بھی جھگڑے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بچا لیکن پھر بھی نہیں سدھرتے اور اسی پر ہم لگے ہوئے اسی کیوں کرتے ہو سکتا ہے تو بنیاد اس بنیاد پر مسلک اور پھر کی وجود میں آئے نماز کے ایکشن کی بنیاد پر جو وجود میں آئے حالانکہ ابن مسود اب کتنے بڑے صحابی ہیں اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کا مجھے علم نام اتنے بڑے فقید بغیر رفیدین کے نماز پڑھا کرتے نہیں پڑھتے تھے اور پورا ہنفی فقی ہمارے پاس ادھر سے آئی تو کیا صحابی کی یہ تو ہمارا اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ صحابی اس بنیاد پر اقتلاف کرے لیکن یہ اس کے اندر سب سے بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ ابھی تک کسی بھی نات ادھر کسی سلف کے آلیم ہیں کتنی بڑے آلیم نے ابھی تک ایسا نہیں دیا کہ کوئی ایسا نماز پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی کسی نے فتاوہ ساجیس کی تہید بھی کرا ہے اور پھر بات تو یہ بھی ہے کہ اتنی شدت اس کے اندر جیسے روزہ قیم ہو سوال یہ پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیوں نہیں کیا سوال یہ جیسے بھی آئی پی کوششن نہیں تو اس کی تیاری پہ سب لگے دوسرا اصل جو چیز سے دور ہوتے جا رہے اگر اتنا جروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بغیر بتائی نہیں جاتی اگر یہ اتنا ہی جروری ہوتا کہ رفی دن کرنا ہی ہے کریں وہ ہم کو ملتی حدیث کرتے ہیں کئی لوگ اس کو فالو کرتے مل رہے آپ دیکھیں جن کے پاس نہیں جو اس کو صحی مانتے تو کر رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ یہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رسول حکمی طور پر فرما جاتے اگر اسی بات ہوتی کیونکہ اللہ جرور حکام اس کو حکم دیا لیکن یہ سب کیفیت بیان کی کہ اللہ نماز کے اندر رکو میں جاتے تھے رکو سے اٹھتے رفی دین کرتے تو کیفیت ہمارے پاس میں ہی حکم نہیں آئے اللہ رسول صلی اللہ 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 اللہ اس کو سکھا رہے کہ کیسے نماز پڑی جائے کیسے نماز ہوتی تو وہ کہہ رہے کہ اللہ اکبر کہو اور اللہ کی تعریف کرو اس کے بعد جو قرآن سے سب سے بہتر عصصہ تم پڑھو اس کے بعد تم رکو میں جاؤ اتنی دیر رکو کہ تمہاری پیٹ کو سکون آجائے تمہارے من کے ریڈ کیے وہ سب سکون میں ہو جائے تک تک رکے رہو اس کے بعد پھر تم کھڑے ہونے کے بعد اتنی دیر کھڑے رہو کہ تمہارے ریڈ سکون میں آجائے پھر سجدے میں جاؤ پھر سجدے میں جا کر پھر تم اتنی دیر رکو اس کے اندر تمہاری سکون آجائے پھر اللہ رسول پھر حدیث تو اس سے یہ معلوم پڑا کہ یہ جو چیزیں ساری سنت ہیں اور اس کو آج بھی جتنا کرے گا تو اس کو سبب ملے گا کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہوگا یہ سبجنے کیا نہیں کیا کسی نے تو گناہ نہیں ہوگا اس کو پوچھنے کی باعث نہیں تو تو یہ بات ہے اس کے اندر اور اس کے اندر سارا اقتلاف ہی قتم ہوگیا کہ کہ اس میں کہ گیا کہ ہاتھ اٹھا کہ پر باندھنا سورة فاتح سب سب بہیدرین حصہ یاد ہو تم قرآن کہو پڑو آمین بول لگی نہیں کہا گیا تو ہمارے جو مسئلے آج کے مدد جس ہوتا جس طرح ہم لگ رہے تو قرآن میں ہوتا اللہ اس کا دیتا کہ اللہ اقتلاف ہمارے بیچ میں نہیں کرواتا کہ اس کی جگڑے ہیں تو یہ ہے کہ مسلمان بنیاد سے ہڑ گئے دین میں بہت توسط ہے دین تنگ نہ کریں محبت سے پیش آئیں محبت سے کام کریں تو اتحاد بھی آئے گا اور عمل بھی بھی اکتگی آئے گی